الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام على آلی الطیبین الطاہرین وعلا اصحاب الہاتین المہدین الراجدین المسترشدین صلاةً صلاةً کثیراً کثیراً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بَلَا تَفَرَّكُمْ وَازْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَزَكُمْ مِنْهَا قَزَلِكَ يُبْحِنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَتُمْ صدق اللہ مولا بسط واجبال اترامرام معزز حاضرین و سامعین میرے ملے گو دوستوں و جوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماہِ راہِ روال شریف کا آخری ماہِ اللہ رب العزر کے پاک کلام قرآنِ 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 رشید میں سے میں نے ایک آیتِ قریمہ وبرکت کے لیے قلاوت کرنے کا شرح پیسل کیا انشاءاللہ جتنی اللہ پارا میں توفیق بھی اس پہ گفگو ہوگی لگتار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادہ جبا سعادت نبی پاک علیہ السلام کے ملادِ پاک اس کی برکات حضائل آئل اور اس کے جواز کے مطلق ہماری گوز قصیل سے جاری ہی ہے تو میں نے اللہ رب العزر کی پاک کلام قرآنِ 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 سے جو آج آیتِ قریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اس میں اللہ رب العزر نے ارشاد شام آیا وَعْتَ سِنَا بِحَبْلِ حَبْلِ حَبْلِ حَبْلَ جمیع بلا تفر رکھو اکثر جہاں اتحاد محسنیمین کی بات ہو یا کوئی ایسا پروگرام ہو جہاں سارے مسالک پتھے ہو مسلمانوں بھی جتنے فرقیں اکثر یہ وہاں تلاوت کی جاتی ہے کھانچہ وَعْتَ سِنَا بِحَبْلِ حَبْلِ 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 غَبْلِ الْحَبْلَ اتنی کھلاوٹ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا جو آگے والا حصہ اس کی بھی وضعات ہوں کہ اللہ یہ تیسے رسی کی بات کر رہا ہے اور پھر آگے رب حل بھی 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 کہ تم نے فرنے پھر بچے بچنا ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے اب یہاں تک تو یہ ترجمہ ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر اور آپس میں فرکوں میں بات نہ جانا اب یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فرکوں میں بات نہ جانا تفرقوں میں نہ بیانا اس کا حال بھی تو بھی 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 صرف اتنا اتنا اللہ کا حکم بیان کر دینا کہ رب فرماتا ہے فرکوں میں نہ بڑنا آگے و آگے و آگے و آگے کس نے کرنے تھوڑا سمیں یہ بھی بتاگیں کیونکہ میرا تعلق پہلے اشک سے ہے حضرت ترام جا فر صادق سے کسی نے پچھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ راب پراتا ہے یہ رسی ہے کھانا وہ رسی نظر لگا نہیں آتا کونسی رسی ہے جس رسی اللہ کی ذات جان فرما رہی ہے کہ اللہ کی رسی مجموطی سے پکڑو وہ رسی کونسی ہے تو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ جس رسی اللہ نے بات کی کہ اللہ کی رسی کو مجموطی سے پکڑو وہ ہم محمد مصطفیٰ کی آل ہم مصطفیٰ کی آل اب آزرین اکرام اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ کا کلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تو اپنی عظیم یادکاریں چھوڑ کے لکھا رہا ہوں بس ان کا دامن میں چھوڑے چھوڑے کون کونسی کتاب اللہ وائد 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 ایک اللہ کا قرآن دوسری اپنی آلے پہ اب یہاں تک بات ہوگی کہ اللہ کی رسی کو مجموطی سے پکڑو اب آگے راگے راپ فرما راہا ہے کہ رسی کو مجموطی سے پکڑنے کے بعد وز 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 ممت اللہ اللہ فرما ترکت اس وزمت کا ذکر کرے بڑی توجہ سجنیے گا اور میں ساری رات ٹریفک میں پھنسا رہا میں جمعہ 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 جاتا لیکن لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جانا پڑتا ہے ایسی جگہ بھی لائنکارنے پڑتا تو رات بیلات بیلات کاموں کی میں بہت بڑا اجتماع تھا وہاں شرکت کرنا میرے لیے ضروری تھا تباesch کی بڑی تابق میں پڑتا ہے تقریباً دس بجن مجموطی کے لیے آپ جانانا بجانہ 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 بیلات ختم کرنی لیکن مورڈر میں بند ہوگی ساری بھاری ہونے آنٹھ ہوگی صبح تقریباً ساڑھے سارا بجانہ بڑا قابعہ بڑا چھو نینج میں پوری نہیں ہوئی پچھلی راج جو تھی اس راج سے یہ یقین تھی کہ اچانکہ پھر موسم تبدیل ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی پیٹھ کر اس آیت قریمہ کو دیکھا اور جو اللہ تعالی نے تفریق دیا آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ایک بار محبت سے گئی سبحانہ اللہ 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 اب توجہ کی بس بس نمت اللہ اللہ فرماتا ذکر کرو اس نمت خات کونزی نے از 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 ام آدہ جس کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمنت جس کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمنت یعنی کہ میری نمت کا چچہ کرو ذکر کرو اللہ پاتھ فرماتا ہے اس نمت کو یاد کرو اس کے آنے سے پہلے ملنے سے پہلے تم آپس میں دشمنت جب وہ نمت ملی تمہاری دشمنیاں ختم ہوگی دشمنیاں ختم ہوگی اس نمت کے ملنے پر تمہارے آپس کے ذلوں میں ایک نسرے کے لیے پیار پیار جس کے ملنے پر جس نمت کے ملنے پر تم آپس میں بھائی بھائی بانے گے اب کس نمت کا ذکر ہو اچھا میں نہیں کہتا میں صرف دو چال چالے آپ کو دھتا ہوں رب پر آتا ہے کہ میری میری نمت کا ذکر کرو جس کے ملنے سے پہلے تم دشمنت تھے آپس میں بہر تھا جب وہ نمت ملی تو دشمنیاں ختم ہوگی تم آپس میں بھائی 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 اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے بھائیے نمطے بیشمار ہیں وانتہوں کی نعمت اللہ کی اللہ کی حیرت اس کی نعمت کو کل شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے اس کی اتنی نعمتیں ہیں میں اب مثال دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب ہی مثال لیا کرتے تھے ایسی مثال یہی سمجھنے کی ینی کے علفاؤ ہیں جو پرانے بھاغ گیا وہ سمجھ جائیں گے کہ کنوں اللہ کی نعمت ہے کنوں کھانے سے ہماری محبت بڑی ہے گنہ اللہ کی نعمت ہے بتائیے نہ گندم اللہ کی نعمت ہے اللہ نے جو کچھ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا وہ ہر چیز انسان کی لیے وہ نعمت ہے اب ان نعمتوں کی طرف غور کی ہوئی ہے کیا ان کے ملنے پر ہماری دشمنیاں ختم ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں کہ گندم یا کنوں یا گننے کے مجھے سے تو لسائی ہوئی ہوئی جگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے جگڑے ختم ہی نہیں ہوتے اب وہ کون سی نعمت ہے جس 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 پر دشمنیاں ختم ہوگئے ہیں وہ نعمت کون سی انسان تو انسان رہا میرا نبیر جس جن دنیا میں جلوہ گر ہوا مولوی شبیر آمد عثمانی دیوپنی دکھتا ہے کہ مشرق کے جانور مغرب کی طرف مغرب کے جانور مشرق کی طرف ایک دوسرے کے جانوری کچھ کچھ جو جانور پیسے جہاں ملتے ایک دوسرے کو بغلگی روکے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو کس بات تھی وہ آگیا ہے جو اب ہماری بھی سنیں دشمنیاں موک گئیں ہیں دشمنیاں ختم ہوگئیں اب یہ کس نے مسجد اب رب فرماتا ہے تفرقوں میں نہ پڑو اللہ کی غرصی کو مضغوبتی سے پکڑو پھر کیا چینہ پہو یہ پھر کیا تو بچنا جیت تم میرے یار دا بلاد مدہ حقا اگری بات تو یہ وذکرم حمد اللہ علیکم اِذ کنتم آداءن فاللہ فبین قنوبی کو فأسباستم بن حمدی اخوانا اور اگلا جو حسن ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم دوزخ کے کنارے پر تھے اس نے تمہیں بچا لیا تم دوزخ کے کنارے پر اس نے تمہیں بچا لیا اللہ فرماتا کہ ذاتی کا یبین اللہ لکھم آیاتی لعلہ تم تاتدون اللہ تم سے اپنی آیات بیان فرماتا رہے اب یہ قرآن پاک اس بات بھی بزاد کر رہا ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑو نعمت کا ذکر کرو قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے انبیاء کبھی ذکر جاری تعلیے کے لئے مصطفیٰ کریم سے فرمایا کہیں فرمایا وزقو فلکتابی ابراہیم کہیں فرمایا وزقو فلکتابی اسماعیم کہیں فرمایا وزقو فلکتابی ادریس اسی طرح اللہ پاک نے ہر نبی کا جن انبیاء کا ذکر قرآن کی اللہ نے زینت منایا رب نے اپنے معبود سے کہا کہ ان کا ذکر ذکر کرو یعنی کہ یاد دلاتے رکھتے رکھتے اب ہم ہاج کرنے جائیں عمرہ کرنے جائیں وہاں جا کر بھی دیکھ لیں کہ جتنے وہاں ارکان ہیں عمرہ کے ہوں جتنے بھی ہیں وہ ساری عاد گائے ہاج کی ایک رکت بھی ہاج کی کوئی رکت بھی ہاج کا جو خطبہ ہے یہ سنینا فرض یا باجب آئی ہے کوئی سمجھے ارفات میں جائیں گے خطبہ نہیں سنیں گے ہاج نہیں ہوگا نہ نہ ایرام باندھ کے ارفات میں داخل ہو جانا سورج دونے سے پہلے پہلے جو داخل ہو گیا نوزل ہاج کو خطبہ سنیں نہ سنیں وہ ہاجیں وہ کیا تو پھر ہاج کس کا نام ہے کس چیز کا نام ہے بتائیے یہاں اگر سرگو دے کئی صرف اگر اعلیٰ مسلم بی سی ہے کمیشنر ہے اس کے پاس بھی جانا ہو کوئی دو چادنے بانک کی جائے تو بات سمجھے نہ میرے تو آپ فرماتے ہیں میرے گھر آنا ہے تو انسی دو چادنے پہلے ایک نیچے ایک اوپر اور تواف کے دوران دائیاں کنگا جو ہے یہ بین انگارہ گارہ صرف تواف کے دوران بات سمجھے میری یعنی کہ اس اداز سے تُو نے آنا ہے اس انداز سے تُو نے آنا ہے اب بتائیے یہ چادنے باندھنے کی ضرورت کیا ہے پھر جب چادنے باندھنے لبیک اللہم لبیک تھوڑا سیٹ کریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریف اللہ کا لبیک ان الحمدہ و نعمتہ ولکا مل لا شریف اللہ کا لبیک یہ لبیک کی صدایں لگا رہے ہیں جب حرم نے تاخل ہو گئے بیت اللہ پہ نگا پڑ گئے بس اب لبیک نہیں کہنی یہ خالق صاحب آپ پہنے ساتھ تھے کتنی باوازِ بلند ملک کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک 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 کی ذکر میں لگ رہی ہیں کوئی مولوی نہیں آتی دا ہوئی ہو لی بولو رب اچھا سوندہ دیکھason کسی مولوی نہیں آتی رب اچھا نہیں ربکو اندر کی بات کی سون لیتا ہے میں آکا حرم دے بیچ جا کے رب دے گھر دے بیچ جا کے اُتھے اچھا پڑو کوئی نہیں یادا دا جھکا پڑو رب اچھا تے نہیں نہ سوندا اگر میں کمپنی باغلی مسجدی نماز تو بعد کلمہ پڑھا دیں جھکا پڑو رب اچھا تے نہیں سوندہ دیکھیں ان کی چالنج ہے اور پھر سب سے پہلا کام کیا ہے حرم میں داخل ہوگے مطاف میں داخل ہوگے سب سے پہلا کام حجرِ اسود کا بہت سار حجرِ اسود کا آج کبھی اگر ایرام بانگ لیا ہے تو پھر نفلی تواف کرنا ہے تو سب سے پہلے حجرِ اسود کو چوننا جب جب حجرِ اسود کو نہیں چون ہوگے تمہارا تواف نہیں ہوگی دور سے بھی اسلام کر لو اگر چونے کا موقع مل جائے لیکن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے منشی اللہ عدیتہ صاحب سے پوچھیں ان کو ہم نے بڑی مشکل سے بچایا تھا چون تو انہوں نے لیا تھا لیکن بڑی مشکل سے ہم نے ان کو نکالا تھا تو بہت مشکل ہے لیکن جو ہونٹ رکھے وہاں پہ یا دنیا اسے ہاتھ کر دے بات ایک ہی ایک ہی بلکل یہ نہیں کہ جس نے ہونٹ رکھے اس کے گناہ زیادہ چونہ لیے جس نے ہاتھ کی اس کے کچھ باٹی رہ گیا نہیں گناہ اس نے چونس لیے دور سے بھی شارع کرو تو پھر سب سے پہلا کام عجل عصبت کو چوننا میرے والد صاحب فرماتے تھے سمجھ نہیں آنڈی حرم دی عویلی بچ بولا کے لکھا روپیے بھروا کے دو چادرہ بنوا کے تے اپنے گھار بولا کے آدھا کام شروع کرو کالا وٹا چونو بندہ پوچھے مولا پاکستان ہی تیرے یاردہ ناچمیہ تے مجھرک ہو گیا ایتھے وٹا چونیہ تے آجی سا سا ایتھے نبیدہ ناچمیہ مجھرک وہاں پتھر چومو تو آجی سا تو بندہ پوچھے اس پتھر کو عزت کہاں سے ملے اس پتھر کو مقام کہاں سے ملا سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پتھر کے سامنے آکے مجھے پتھا ہے تو پتھر ہے میں تجھے کبھی نہ چونتا عمر کہتا ہے رب کعبہ کی قسم اے پتھر میں تجھے اس لیے چونتا ہوں کہ تجھ پہ میں نے محمد کے لب لگے اب اس پتھر کو عزت کس وجہ سے میرے نبی کی وجہ سے اب میں یادگاریں بتا رہا ہوں ساتھ چکر ہار چکر سے پہلے اگر اس وقت کو چوننا یہ نہیں ایک بار چون رہا ایک بار چوننا وہیں پہ آکے چکر فکر پھر اس کو چوننا ہے پھر اگلا چکر شروع ہے پھر اس کو چوننا ہے پھر اگلا چکر اب پہلے تین چکروں میں رمل بھی ہے رمل کس کو کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا کر کے چلگے کیوں کس وجہ سے کہ اس وقت کفار تھے تو آکر کریم دیکھ کیسے کر کے چلتے تھے ذرا ایڑیاں اٹھا کے آج تو اٹھے کافر واری نہیں سکتے پھر آج کیوں ایڑیوں اٹھا کے چاہے اللہ تو انہوں لے جائے پھر تو انہوں سنندہ زیادہ زرکا ہے جو گئے ہیں وہ تو زرک لے رہے ہیں اس بات تو آج وہاں کافر نظر نہیں آتا لیکن یادگار تو لی بھی کائن رب نے بتایا میرے یار جیسا کیے تو بھی ویسا کھا میرے یار کیا جو لباس ہے وہ لباس پہن پھر وَتَّقِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا پھر مقامِ عِبْرَاہِمَ کے سامنے آتا دوگانہ واجب پر اب وہاں خلیل کے قدموں کے نشانہ وہی یادگار ہے پھر زمزم پینا سننا 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 زمزم پیا اس کا تعلق بھی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے یہ بھی یادگار ہے یہ عمرہ ہو رہا ہے حج میں بھی یہی پیچھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد صفح مروع کے چکر ہے ساتھ اِنَّ صَفَا بَلْمَرْوَةَ مِن شَاعِرِ اللَّهِ اللَّهِ برماتا یہ میری نشانیوں میں سے ہیں یہ دونوں پاں صفح اور مروع اب وہاں حضرتِ حاجرہ کے قدموں کے نشان نشان تو نہیں ہے یعنی کہ وہاں اس جگہ پہ دوڑی تھی اس وقت پہاڑ تھا اور بڑا مشکل راستہ تھا اب تو پتھر لگ گئے تائلیں لگ گئیں گرمیوں سردیوں بارل وہاں تقریباً گرمی رہتی ہے گرم موسم رہتا ہے وہ پتھر تھنڈا ہے وہ پتھر تھنڈا ہے کوئی پریشانی کوئی دوچھواری نہیں انچائی پہ چڑھنا ہے اگر ریچے کی طرف آنا ہے تو ہماری سہولت کے لیے انہوں نے پتھر ایسا لگا دیا کہ جس کے اوپر لائنیں لگی نہیں ہیں تاکہ کوئی پھس لے رہے اتنی سہولتی لیکن مائی صاحبہ اس وقت دوڑی تھی اپنے بیٹے کے پانی کے لیے ہم کیوں دوڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں موسموں کا عجر ضائع نہیں کرتا اللہ کی ولیہ دوڑی تھی اللہ کے پیغمبر کے لیے آج تک وہ یادگار قائم ہیں ماشاءاللہ یہ چودری ریاست علی فیروزی صاحب یہ بھی صفحہ مربع کی بات کریں یہ بھی یہ بھی ملاد شریف کے مہینے میں واپس آئے ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں وہاں ساتھ چکر صفحہ مربع ایسے یہ نجی اور جہاں سب زلائٹ ہیں وہاں قدم تیز بھی کرنے عورت کے لیے نہیں صرف مرد کی اب اس یادگار کو اللہ نے قائم رکھا جاری رکھا جو پیاروں کے لیے قدم اٹھ جائے رب نے قدموں کو ضائع نہیں کرتا جو قدم پیاروں کے لیے اٹھ جائے ایک جملہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ جو قدم اسمائی زبی اللہ کے لیے اٹھے رب وہ ضائع نہیں کرے جو حبیب اللہ کی ختم نبوت کے لیے اٹھے وہ ضائع کیسے جائے وہ قدم ضائع کیسے جائے تو اب یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری یادگار ہیں اللہ اس کا حکم دے رہا ہے اس نعمت کا ذکر کرو جس کے آنے سے پہلے اور پھر یہ بھی مطابق ہے میرے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے اللہ تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا اعلان نبوت تو ہے نا اللہ کے حکم سے قول ہے معبوث فرما دیئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم چمیعہ میں کل اصل انسانی کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اب اعلان تو کل انسانیت کے لیے ہے لیکن جب احسان جتلانے کی باری ہے کل انسانیت کو مخاطب نہیں کیوں تھک گئے ہو دیئے تجھے کدھرے سارے راتی تھون دیتے نہیں فسے رہے کیوں کہ میں ہوں اپنی تکاوٹ محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ میری تکاوٹ لاؤ سبان اللہ کل چیوہ آج ہماری ساری قیادت جہاں جمع ہوگی علماء بھی تشریف پلائیں گے ہم نے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروانا ہے انٹرنیشنل دہشتگرد صدر ٹرمپ بیمان لانتی جو اس کا ناپاک منصوبہ ہے انشاءاللہ میرا رب اس کو ہاتھ میں ملائے ہر نماز میں دعا کیا کریں کہ اللہ امریکہ کا بیڑا غرق کریں ہر نماز میں دعا کیا کریں انشاءاللہ میرا رب کرم کریں تو حاضری نے کرام بات کام پہنچی تھی کہ ایسان تمام انسانیت پر نہیں جتلائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے معبود اعلان کر دیجئے یا ایوہ الناس انہی رسول اللہ ہے الی تم جمیعہ کہ رسول کل انسانیت کے لیے لیکن جب ایسان جتلانے کی باری آئی اللہ نے فرمایا لقد قلب اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین علی الناس علی الالمین بلکہ علی المؤمنین ادبا سفیہم رسول اللہ احسان صرف مومن ہوگی اور پھر احسان جو لفظہ نا احسان یہ عربی کا لفظہ حل جزاؤ الاخسان اللہ نے احسان کو قرآن میں استعمال کیا لیکن یہاں لقد احسان اللہ نہیں ہے یہاں لقد منن نا مننہ کا مانا بھی احسان اللہ نے سیغی بے دی رب نے احسان اللہ نہیں کہا بلکہ من اللہ کا ہے منہ کا معنی احسان میں نے عالم تصورات میں سوال کیا اے پاک پروردگار یہ یہاں احسان اللہ کیوں نہیں من اللہ کیوں تو قدرت کی آواز آئی معلومی احسان اس نیکی کو کہتے ہیں اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدل محدود ہو حال جزا احسان کسی نے نیکی کی اگر میں نے آج احسان صاحب نے مجھ پہ نیکی کی کل میں نے ان پہ کر دی اگر آج معلومی شبیر نے مجھ پہ نیکی کی کل میں نے ان پہ کر دی حاجیہ سین صاحب نے زہور بھٹی صاحب پہ نیکی کی انہوں نے ان پہ کر دی احسان کا بدل احسان رب نے فرمایا احسان اللہ اس لیے نہیں کہا کہ احسان کا بدل احسان ہے من امć absorbed جزا اللہ 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 منہ وہ حسان ہے جس کا بدل رب نے بنائے ہیں ایسا حسان ہے جو ہے بھی صرف مومنوں پہ مومنوں پہ درود بھی پڑھنا تو مومنوں پہ یا ایواللہین آمن صلو علیہ وسلم نبی کا قرب بھی مومنوں پہ ایسا حسان بھی مومنوں پہ رب کو پتا تھا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کا میلاد مہاد مومن ہوتا ہی وہ ہے اب بلکہ شاید میں نے پہلے بیان کیا یا نہیں باہرال پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ تیس رسالے میلاد کے ایران میں نا انتیس رسالوں کو اکٹھا کر کے جو ملاد النبی پہ سابقا پرانے بزرگوں نے سابقا دوار میں لکھے پرانے دور میں لکھے انتیس ملاد کے رسالوں کو جمع کر کے ایران والوں نے ایک مجموعہ بنایا ہے اس کے اندر ایک عبارت ملتی ہے کہ عبد الملک بن مرمان کا دور خلافت تھا یعنی کہ وہ بادشاہ تھا وقت کا بادشاہ تھا اس کی حکمت تھی تو عبد الملک بن مرمان کا بیٹا چیل قدمی کر رہا تھا بڑی توجہ سے سنید شہزادہ تھا ایک اس کا بیٹا تھا وہ سہر کر رہا تھا سامنے سے ایک نوجوان گھوڑا دورا کے آیا اتنی سپیڈ میں آیا کہ گھوڑے کی زد میں وہ شہزادہ آ کر مر گئے یعنی کہ اس نے گھوڑے میں اس کو مسل اس کی موت واقعہ آیا جب اس کی موت واقعہ ہوئی ہے تو قرآن بکا ہو گیا ایک بیٹا تھا اس کا بادشاہ کا اس کی میت شاہی محل میں پہنچی تو بادشاہ نے جب دیکھا تو کلیجہ پھٹنے کو آیا اچھا کیا ہوگا اس کو بتایا گیا کہ نوجوان گھوڑے پہ تھا وہ تیزی سے گھوڑا دورا کے آ رہا تھا یہ اس کی زد میں آیا کہ اس کی موت واقعہ ہوگی بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے لڑے سپائی دورائے پکڑ کے لاؤ آج اس کی میں گردن کلم کروں گا جب بادشاہ کے حکم پر صفائی دوڑے اس کو پکڑا نوجوان کو گرفتار کیا کہا چل بھئی تو نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے لہٰذا آئی تیری موت کا دن ہے بادشاہ تلوار لے نیام لے کے بیٹے لے اس وقت جب وہ نوجوان کو لائے گیا ہے بادشاہ کے سامنے اس کے آت میں تلوار تھی کہنے لگا بتا میرے بیٹے کو تنے مارا ہے قتل قتلا قتل ہوگا اس نے کہا گی دانستانی غیر دانستانی طور پہ غیر ارادی طور پہ میرے گھوڑے کی ضد میں آگیا تو عبد المرک بن مروان نے کہا کہ بس بس تیار ہو جائے کہ آج میں تیری گردن اپنے ہاتھ سے کلم گا تو روایت میں آتا ہے کہ جس وقت اس نے نوجوان کو قریب کیا بادشاہ نے تلوار ہوای بس یہاں آتا ہے کب کب ہی تاری ہو گئی ہاتھ سے تلوار گر گئی جب ہاتھ سے تلوار گری تو اس وقت بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے ماف کیا بس اتنا کہنے کی دیر تھی وہ نوجوان چھپ کر کے سر چھکا کے چلنے لگا تو سپائیوں نے پوچھا بادشاہ سلامت اگر ماف کرنا تھا تو پکڑا کیا پکڑوایا کیا اتنا خضب ناک ہو کے اچانک ماف کر رہا ہے اس نے رحم کی اپیل بھی نہیں کی ترلا بھی نہیں لیا تو پھر باہتی کس بات کی عبد الملک نے کہا اس سے پوچھو یہ کوئی وظیفہ کر کے آیا ہے یہ کوئی وظیفہ کر کے آیا ہے کہا وظیفہ اچھا پوچھتے ہیں سپائی نوجوان کے پیچھے دوڑے بات سنوگے تو ترپ جاؤگے تمہاری سبحان اللہ کی داد بتائے گی کہ بات کہاں تک آپ نے محسوس کی وہ سپائی اس کے پیچھے گئے کہنے لگے نوجوان ٹھہر جا بادشاہ اتنے غصے میں تھا کون سا تو وظیفہ کر کے آیا ہے اس نے کہا میں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا کہا نہیں نہیں ہم جب تجھے پکڑنے کے لیے گئے بادشاہ اتنے غصے میں اس کا ایک بیٹا تھا وہ تو تیرے قتل کے لیے تیار رکھا تھا اور تو کہتا ہے کہ میں نے وظیفہ بھی نہیں کیا اس نے تجھے مات کیا سے کہا دیا اس نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ کے سپائیو رب کی عزت کی قسم میں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا جب میں بادشاہ کے دربار میں آیا تم نے مجھے پکڑا بادشاہ نے تنوار اپائی میں نے اپنے رب سے کہا مولا اگر آج بچ گیا تو محمد مصطفیٰ کا ملاد مناؤں میں مصطفیٰ کا ملاد مناؤں اب توجہ سے سنیئے کہ عبد الملک بن مروان قتل کے لیے درکھا تھا تو جب اس نے دل میں کہا دل میں سوچا بات تو ظاہر نے کیا دل میں سوچا کہ میں مصطفیٰ کا ملاد مناؤں ہوں گا موت ادھے نیڑے نہ لگے تجڑے ملاد مناؤں اقبال کہتا ہے خودی کو تربولم اتنا کہ ہر تک دیر سے پہلے خدا پندے سے پوچھے کہ بتاتے ہی رضا کا اب اس نے دل میں کہا یا اللہ ملاد مناؤں گا ملاد مناؤں گا دل میں سوچ لیا بلکہ شاہ عبدالحق مہدی سے علاب آدی لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردبہ تشریف لائیت عزرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے قرآن کا پہلا مفسر جو پیدا نہیں ہوا تھا رسول اللہ نے اپنے چچی سے کہا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرے قرآن کا پہلا مفسر وہ مفسر قرآن جس پہ مصطفیٰ نے مفسر کار ا عبداللہ بن عباس اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کچھ بابتیں کر رہے تھے آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی سرکار نے عبداللہ کو مخاطب کیا آقا نے برمایا اے عبداللہ یہ گھر والوں کو جمر کر کے کیا سنا رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا ملاد ہوا جب آپ کی ملادت ہوئی جو واقعا اس وقت رول ماغ ہوئے میں اپنے گھر والوں کو جمر کر کے آپ کے ملاد کی باتیں بتا رہا تھا میرے آقا نے برمایا اے عبداللہ کیا واقعی ایسا ہے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا پھر سن لے ان لے انہوں نے ملاد بیان کیا تیرے گھر والوں نے سنا اب میں وعدہ کرتا ہوں تم پر اور جنہوں نے ملاد سنا ان پہ میری شفاق واجب ہو چکی مرد 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 اب وہ کہاں سنا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کی علاقے کو جمع کریں صرف گھر والوں خود تھے گھر والے تھے چاند افراد ہوں گے اب جو صرف گھر کی چار دیواری میں ملاد سنائے گھر والے سنے اے ہونا تیتے مصطفیٰ دی شفاق واجب تجڑا پورے علاقے نو کٹھا کر کے سونا اب ملاد کا مطلب کیا ہے میں نے کئی بار آکے ہوتا ہے ملاد کا مانا ہے پیدائش ملاد کا مانا ہے پیدائش کہتے ہیں جی ملاد کا ثبوت ہی کوئی نہیں یعنی سادے لفظے سے جا کو آدے نے جمندہ ثبوت ہی کوئی ایسے ہی کہتے ہیں ملاد کا ثبوت ہی کوئی تو پھر ان سے پوچھو جے جمندہ ثبوت نہیں پھر کلمہ کدھا پڑھتا پڑھتا بولنے سے پہلے تولنا پڑھتا کہ میں کیا کیا ہوں ملاد دو نبی نبی کی بار آدھت نبی کی بار آدھت اب وہ باتیں کون سی تھی جو حضور کی بار آدھت کے وقت رون مانے میرے آقا کریم کی والدہ فرماتی ہیں خارا جمعی نیم پچھلے جو میں یہی سے بات چھوڑی تھی نے خارا جمعی نیم مجھ سے نور خارج زمین و آسمان میں نے روشن دیکھتے فرماتی ہیں میں بیٹھی مکہ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں تھی تو میں نے شام کے محلات دیکھتے کہاں بیٹھتے جب مصطفیٰ جھولی میں آئے نبی جھولی میں آجائیں یہ زمائی کی وہ مکہ میں بیٹھ کے شام دیکھتی ہے آمینہ کی جھولی میں مصطفیٰ آئے آمینہ مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھتی ہے تو جس نبی کے صدقے ماہ مکہ میں بیٹھ کے شام دیکھے وہ نبی مدینہ میں بیٹھ کے پاکستان نہیں دیکھتا اور پھر جناب موسیٰ قلیم اللہ کے بارے میں میں نے کہیں مرتبات کو وہ بات سوائی موسیٰ قلیم اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے ارز کی مولا میں ترہ دیدار کرنا چاہتا ہوں رب نے فرما پہاڑ کی طرف دے پہلے تو کانا لن ترانے کیوں ہرگز نہیں دیکھ سکتا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی رب نے فرما پھر ایسا کرتے ہیں پہاڑ پہ میں اپنی ایک نور کی جھلک گرم گا تجلہ جرانے گا تو نے اس پہاڑ کی طرف دیکھنا ڈریکٹ نور کی طرف نہیں دیکھ ولیکن انزول اللہ جبل کے الفاظ پہاڑ کی طرف دیکھنا نور کی طرف نہیں دیکھنا اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہوا جہاں لہودت کا مخرر موسیٰ سائی کا جب پہاڑ پہ اس کے سرما بن گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش امام علیہ سیرت علیہ میں لکھتے ہیں جب ہوش آئی شاہی تو پوچھا گیا سناو اللہ کے قریم فرماتے ہیں پاس تجلہ دیکھا اب اللہ نے گوشان عطا کر دی کیا بتا ہوں اللہ کے قریم کون سی شان فرمایا میں جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہوں کیس میل دور پتھر پہ چلتی ہوئی رات کے اندھیرے میں چیونٹی چلتی ہوئی دیکھ بھی لیتا ہوں اس کے چلنے کی آہت سنو بھی لیتا ہوں کیڑی کے چلنے کی آواز کوئی مجھے یہ بتا ہے کسی کے جسم کے اوپر چلتی ہو تو پتہ چلتا ہو کہ چل رہی ہے نہیں پتہ چلتا لیکن موسیٰ فرماتے ہیں کہ تیس میل دوری پر ہو تقریباً پنتالیس کلومیٹر دوری پر ہو سرگو دے ہوا تیادن خوشاب جاپ ٹردی ہو پہار بھی ہو گرمیان میں جو کچھ جتنے پر دے ہائل ہے بے شک رہے کلیم فرماتے ہیں رب نے طاقت عظمت شان سا کر دی تیس میل دوری چلنٹی پتہ پر چلتی ہو میں اس کو دیت دیتا ہوں اس کے چلنے کی آواز سن بھی دیتا ہوں میں نے کہا کیوں کلیم کی آواز آئی اس کی ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے نجنہ دیکھا تھا تو میں چوتی کو دیکھ دیتا ہوں اس کے چلنے کی آواز سن بھی دیتا ہوں میں نے کہا جس میں تجلہ دیکھا وہ چوتی کو چلنے کی آواز سنے اور چوتی کو دیکھ دیتا ہوں تو جس آمینہ کے لال میں مراج کی رات اللہ دیکھا اللہ اللہ ماشا مرحب جنابِ مصالِ اسلام نے فرمایا میں نے تجلہ دیکھا تیس میل دور اگر چونتی چلے میں چلنے کی آواز بھی سن لو چونتی کو دیکھ بھی لوں میرا نبی تو وہ ہے جس نے تجلہ نہیں بلکہ اللہ دیکھا رائے تو ربی احسانی سورہ یوں تو سارے نبی مان سرم غیم غیم سرور انبیاء کے بھی کیا بات ہے سرور انبیاء سرور انبیاء کے باواز بلکہ یہ کیا بات ہے سرور انبیاء تیرے والیے دو یہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا کے اے حبیبِ خدا کے اے جیڑے میرے نیڑے بہت یواز کھاتے یا میرا ٹیل چیک کر رہے ہیں اے جیڑے میرے نیڑے بہت ہے اے حبیبِ خدا کے تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا کے سیدہ آمینہ کے دولارِ نبی غم زدہ امتوں کے سہارِ نبی روزوں حشر حشر کی یہ خلقِ خدا سب کے مشکل کشاں کے کیا بات ہے سب کے مشکل کشاں کے کشاں تیری بہت شکریہ سب کے مشکل کشاں تیری کیا بات ہے اب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے کلیم اللہ کا یہ مقام ہے تو حبیب اللہ کا کیا مقام ہے جس کے صدقِ کل قائنات بنی ہے جس کو اللہ نے ساری عظمت ہیں ہر نبی کو اللہ نے شان دی ہر نبی کو عظمت دی ہر نبی کو فضیلت دی کسی کو سونوں کا شہنشاہ بنا دی کسی کو فرندوں کی بولی کا علم دے دی کسی سے ڈریکٹ کلام کر لی اللہ نے ہر نبی کو عظمت دی لیکن میرے نبی کی انفرادی شان کہ جتنی عظمتیں جتنی فضیلتیں جتنے کمالات سب کو اللہ نے اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی جھولی میرے نبی علیہ السلام کی جھولی خسرو کا شہرن ہے حسن یوسف دم عیسی حسن یوسف جناب یوسف کو حسن اتا کیا دم عیسی عیسی کو دم اتا کیا پھونک مارتے تھے اندے کو آنکھیں دے دیتے کوڑے کو شفاہ دے دیتے مردے کو زندہ پھونک ماردے ایادن پھونکج کی رکھیا تو اسی بیکھنا ہو جی بھوک نکلے گی انشاءاللہ یہ اس مسجد کی بات ہے کہ جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے اللہ زیبارکنا حولا کہ جس کے ارد ارد برکتیں رکھیں دیکھیں علاق دلو صاحب ریاست صاحب اندر کی برکت کی بات اللہ نے نہیں کی یہ قرآن صاحب نے پڑھا ہے رب فرماتا ہے اللہ زیبارکنا حولا اب مسجد کے اندر بھی تو برکتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کیونکہ مسجد کے اندر کی جو برکات ہیں اس میں شک کسی نے نہیں کرنا مسجد کے باہر کی برکات آرک کوئی مانتا نہیں اب اس لیے رب نے بتایا یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں میں کہاں مولا مسجد کے اندر تے برکتان ہوگی ہیں اے بار برکتان تھا ذکر کیوں کیتا قدرتی آوازی مولوی اس مسجد ارد گرد میرے انبیاء دے مزارات ہاتھ 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 وہاں نبیوں کے مزارات ہیں اور یاد رکھئے آج بین الاقوامی دہشت گرد انٹرنیشنل دہشت گرد لیکن ایک بات انتہائی افسوسات یہ ہے کہ جب برما کی بچینا مسلمان امت کے سپاہ سالار کی طرف دیکھ رہی ہوں جب کشمیر کی بیٹیاں کسی عمر ابن خطاب کے انتظار میں ہوں جب خلصیل کی بچیاں یہ پکار کے کہہ رہی ہوں کہ اب عمر ابن خطاب کوئی نہیں آنا اس وقت عرب کے زانی مران دو کلو سونے کی تلواریں دے کر اس اس کئی سو مسلمانوں کے قاتل پرم کے ساتھ رکس کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کیا وہ بچیاں اس وقت کیا کہہ گیا گی یہ اس قدر دل خدا کی ستی قسم ایسو کو حکمرانی کرنے کا کوئی ہے ایدے مسلم ہماری مانداری بھی ہے اور حکمران ہونے کے ناتے ہمارے مسلم حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے میرے نبی کا تو فرمان ہے کہ ایک مومن کسی کافر سے دو مہینے دوری کی مصابت پہ ہوگا ایک مومن ہوگا دو مہینے دوری کی مصابت پہ ہوگا لیکن کافر اس سے ڈرے گا آج بھی ہمارے اکمران کافروں کے تلوے کیوں چاڑ رہے ہیں ان کا قبلہ امریکہ کیوں بنا ہوا ہے انشاءاللہ جس طرح رب نے روس کے ٹکڑے کیے امریکہ کے بھی ٹکڑے یہ یاد رکھیے گا اور پھر وہ تو اللہ کا گھار آیا ہے میرے نبی علیہ السلام یہ وہ جگہ جہاں میرے نبی علیہ السلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو امامت کروایا انبیاء کی جماعت پیچھے تھی مصطفیٰ مسلح پہ تھی یہ انہوں نے ناپاک کوشش کی انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ اور مسلمان ہونے کے ناتے حکمران ہونے کے ناتے ہر مسلم ملک کے حکمران کا یہ فرض ہے کہ امریکہ کے سفیر کو نکھا ہی گا اور عوام ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بڑھتا ہے کہ ہم امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکارٹ کرتے کیوں نہیں کرتے ہم مرزئیوں کو کافر بھی کہتے ہیں ان کا بنا ہوا شہزان بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہم ان کو کافر بھی کہتے ہیں ان کی جتنی مصنوعات ہم استعمال کرتے ہیں سرگوزہ میں کتنی مرزئیوں کی دکانیں ہیں کون ہے جو ان کا بائیکارٹ کرتے ہیں مولوی یہ تو بتاتے ہیں اصل میں پتا کیا ہے میں نے ملاد کے جلوس میں شربت چوک میں کہی تھی آپ بھی موجود تھے میں نے کہا تھا کہ جب ممبروں سے مصطفیٰ کی محبت کی بات نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا مدینہ کے تائیدار کا پیار 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 مدینہ کے تائیدار کا عشق کیا جب ممبروں سے یہی باتیں ہوگی شرک ہو گیا کفر ہو گیا بیتت ہو گی تو پھر 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 اگر پچھلے دنوں علامہ ڈاکٹر خادم حسین خرشید صاحب اپنے ایک بیرونی دورے کی بات کر رہے تھے کہ میں بیرونی دورے پہ تھا وہاں ایک عیسائی نے ہمارے ملک کے ایک مبلک سے کارنام نہیں لیتا ایسا مبلک جو گلوکاروں فنکاروں کا بڑا پسند ہے اس سے ایک انگریز نے کہا کہ مولوی جی ایک بات بتائیے یہ آپ کا قرآن ہے مسلمانوں کی کتاب ہے مسلمانوں کے نبی پہ ناظرین اس میں لکھا ہے ہمارے عیسائی نشان آپ کی کتاب میں ہے کہ عیسائی علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک پھارتے ہیں جان کر جاتی ہیں اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں کوڑے کو شفاہ دیتے ہیں اللہ نے اختیار دیا مردے کو زندہ کرتے ہیں جو کوروں کھان سے آئے وہ بتاتے ہیں کھایا کھایا جو قوم چھپا کیا ہے وہ بتاتے ہیں چھپایا کھایا یہ آپ کی کتاب میں ہے آپ کا نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس مبلغ نے کہا کہاں لکھا ہے اس نے اسی کی کتاب پیش کی یہ دیکھیں یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد و علی ہے کیسی چیز کا مالک و مختار نہیں یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے محمد و علی کے چانے سے پوچھ نہیں ہوتا گھٹری کے اوپر جو چھلک ہے کوئی اس کا بھی مالک و مختار نہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں کھڑا تھا اس کے موں پہ پسینہ آ گیا جواب نہ دے سکا میں نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ عقیدے پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کا میدان بڑھا یہاں بات ہے میرے نبی کی عزت کی تو پیچھے ہو جا میں اس کو بتاتا ہوں اس انگریز نے پھوٹی پھوٹی اردو میں بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اردو جگال نہ کر انگریز انگریال کر اور میرے علی تبیر سے آلدہ منہ نالہ تیرے زیادہ میں کھلو تھا میں رکھا نہیں میں نوہ سائیاں سہراب بھیتا ہے آپ نے کہا کہ تو قرآن کی بات کرتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہم مانتے ہیں عیسیٰ بھی امارے موسیٰ بھی امارے جس وقت نبی علیہ السلام تشریف لائے نا مدینہ میں تو یہودی ایک دن خوشی مناتے روزہ رکھتے آقا کریم نے فرما پوچھو کیا وجہ ہے یہ خوشی بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں کیا وجہ پوچھو ان کا کیا دنہ آج کہا جی آج کے دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے چھکارا دیا تھا تو آقا کریم نے فرمایا اعلان کر دو آج کے بعد ہم بھی یہ کام کریں گے کیونکہ موسیٰ تو آڑے نہ لو ساڑے بوتے لگے نبی علیہ السلام نے وہاں ساڑے زیادہ لگے اب توجہ پیجئے علامہ صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان توجہ سے سنیے گا اللہ تعالی کا قرآن بیان کرتا ہے جناب عیسیٰ کی شان انی اخلق لکم منتین کائیت تیری فانف غفی فیا کون تیرم بھی اذن اللہ یہاں اللہ نے فرمایا مرد زندہ کرنے ہے مٹی کا پرندہ بناتے جان ڈالنی ہے اندے کو آنکھ دینی ہے کوڑے کو شفا دینی ہے اجازت لینا پڑے کی آگے فرمایا قرآن کا ساتھ ماں پارا سورہ المائدہ وَإِذْتَخْلُقُ مِنَقْدِينَ کہائی عدد تیری بھی اذنی اللہ نے فرما مٹی کا پرندہ بناتے جان ڈالنے اجازت مجھ سے لینا وَطَنْ فُخُفِيَا فَتَقُونُ تیرم بھی اذنی میری اجازت سے اڑے گا وَطُبْرِيُنْ اَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَ بھی اذنی وَإِذْتَخْرِ جُلْمَوْتَ بھی اذنی اللہ نے جتنی شانیں دی ہر کام کے لیے حلیدہ اجازت ہر کام کے لیے حلیدہ اذن باری آئی میرے آقا کی اللہ ماں ساب لے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا بیسا تو ہر کام کے لیے بِإذنی 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 جب میرے نبی کی باری آئی حلیدہ اجازت نہیں اللہ نے فرمایا یا ایو حلو حبی اِنَّا اَرْسَلْنَا کَاکَا شاہیدہ غم بجھرہ بَنَذِیرہ وَدَائِیرہ بِلَلْلَا بِإذنی 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 جو تو سارے نبی مہ در میں غیمت ہے سرورِ اَمْبِیاء کے سَرْبَرِ اَمْبِیاء دے اس کو جواب دیا اَمْبِیاء 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 اللہ نے فرمایا بِإذنی ہی اے پیارے مابود سارے اذن آپ کو دے کر بھی کر بھی کر جنابِ ایسا آنکھیں دیں گے اجازت لینی پڑے گی کوڑے کو شفاہ دینی ہے مردہ زندہ کرنا اجازت لیں گے میرے نبی کو اللہ نے فرمایا اے پیارے مابود ہر کام کی اجازت تیرے لیے ضروری نہیں تجھے حبیب بنایا گیا رب نے فرمایا تُو میرا حبید ہے پتھر سامنے آئے اگر کابر ڈیمان کرے کیا یہ پتھر پانی میں تہر سکتا اشارہ کرنا تیرا کام ہے پتھر کو تیرا کرے تیرے قدموں میں لانا میرا کرا اے مابود اجازت کی ضرورت نہیں اے مابود اگر کابر ڈیمان کرے اگر کابر ڈیمان کرے کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ اجازت کی ضرورت نہیں انگلی اٹھانا تیرا کام ہے چاند کلے جا چیر کے تیرے قدموں میں لانا میرا کرا اے مابود اگر کوئی آگر کہے یہ درخت آپ کو رسول مانتا ہے تو کہہ دینا اشارہ کر دینا وقی سے نہیں درخت عرب کے قدموں میں چل کے آگے آپ کی رسالت کی دوا ہی دے گا لابو چال کی ہنڈی میں کنکریاں پر ہوں گی وہ آکے کہے گا کہ میری مکھی میں کیا ہے اے مابود تیری شان یہ ہے تُو نے ہی بتانا بلکہ کہہ دینا اے مجھ سے نا پوچھ اس مکھی والی والی شہ سے پوچھ لے میں کون تیری کون تیری کون انشاءاللہ ہم نے بیت المقدس کے لیے اس کے تحفظ کے لیے جس قدر ہماری طاقتی ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت مسلم ممالک جتنے بھی ہیں سارے حکمران اس وقت ان کی غیرت ایمانی کو کیونکہ للکار آ گیا اب بھی نہ بولتے تو بولتے کب اور طیب اردگان کی عظمت کو سلام جو پہنچی بیت المقدس میں گئے بیت المقدس کے اندر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی میراب نا اللہ کے پیغمبر کی ملاد والی جگہ ہو تو کوئی یہودی ناپاک کوشش کرے انشاءاللہ مٹ گئے مٹتے گے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا گا نہ مٹے گا کبھی چرچا یہ نعرے ہم لگائیں گے امریکی گوٹتوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ روڑ پہ نہ رہے ہیں حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے وہ آپ سنے محبت سے سنے کیونکہ آج میں نے تقریر اپنے وقت مقررہ سے پہلے ختم کرنی ہے تقریباً دھائی بجے سے پہلے یہ ایک دیو منٹ میں نے چھوڑ دینا یہ بات تھی کہاں پہنچی تھی بات کہ علید آئیزن لینے کی ضرورت نہیں اب یہ دیکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھل جمع جہاں میں بات لے کے گیا تھا کہ ابھی حضور کی ولادت ہوئی تھا جس سواری پہ لاجپال آقا سوار ہوئے آتے ہوئے تو چلتی نہیں تھا جب حضور سوار ہوئے تو دور پڑی جب حضور کیونکہ ہر چیز کو مصطفیٰ کی شناح پہ وَمَا مِن شَيْئِ الْلَّا وَيَا لَيُنِّ رَسُولُ اللَّهِ میرے نبی نے فرمایا رب نے کچھ چیز بنائی نہیں جو مجھے نہ پہچانتی حضرت حضور محمدی سے آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے مولانا سردار آمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں حضور عرشاء کا عجم رکھتے ہیں فرمایا میں نہیں کہتا یہ تو اللہ فرما فرما کہا چھا پھر یہ بتائیے اگر آپ کا یہی حقیقہ ہے مولوی نے زمین سے تنکہ اٹھا کے کہا اور کیا رسول اس تنکے کو جانتے ہیں کیا رسول اس تنکے کو جانتے ہیں آپ نے فوراں کہا مولانا یہ بتائیے کیا یہ تنکہ رسول اللہ کو جانتے ہیں مامن شہین اللہ ویعالمین رسول اللہ اللہ کی قل تخلیق کا رسول اب اس کا تو انکار کرنی سکتا تھا کہنے لگا جی جی تنکہ تو جانتا ہے فرمایا پھر شرم کر تنکہ جانتا ہے تو رسول کیسے نہیں جانتے ہیں اب اس سواری کو پتا چل گیا میری پشت پہ پون میرے آقا اس کی پشت پہ سوار ہوئے اب وہ سواری سب سے پہلے بیت اللہ کے سامنے گئی بیت اللہ کے سامنے تین بار سجدہ کیا سواری کو بھی پتا چل گیا میری پشت پہ اللہ کا نبی سوار ہو گیا اب سواری تیزی کے ساتھ چل پڑی وہ دائیاں جو پہلے آئیں وہ تو کافی دیر سے پلٹ چکی تھی لیکن جب حلیمہ سیدہ آمینہ سے میرے نبی کو لے کر اپنی سواری پہ سوار کر کے جب واپس چلی وہ دائیاں پیچھے رہ گئی میرے نبی کی سواری جو حلیمہ لے کے آئی تھی وہ آگے نکل گئی تائیوں نے پکار کر کہا اے حلیمہ آتے ہوئے ہوئے جو سواری بار چلتی نہ کی وہ کسی کو دہتی یہ سواری کیا نہیں لے کے آئی ہے وہ ایک کی سواری بتا لیا حلیمہ نے پھلٹ کے آنکھے 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 سواری بار چلتی نہ کیا ہے اب حلیمہ کے خرم میرے آقا کریم تشریف پھلائے یہ یاد رکھنے میرے نبی پھلنے نہیں آئے بلکہ پھالنے آئے کیونکہ سیرت کی کذابیں پڑے جب آقا تشریف پھلائے حلیمہ فرماتی ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا جب آقا کریم آئے میں نے اچانک دیکھا اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے بکریوں کی طرف دیکھا لاغر بکریوں خوشک کھیریاں دودھ سے بھر گئے حلیمہ فرماتی ہے میرے خامد حارس نے کہا یہ کوئی برکتاں والا لگ دیں یہ کوئی چنگا بچا گئے برکتاں والا حلیمہ فرماتی ہے میں نے برکتاں اٹھایا میں نے دودھ دونا شروع کیا میرا برکتاں بھر گیا میں نے رکھا دوسرا اٹھایا بھر گیا تیسرا اٹھایا بھر گیا چوتھا اٹھایا بھر گیا میں غیرت میں گوم میں نے چراح کی طرف دیکھا چراح تو بند ہے لیکن کلی روشن ہے کال کی یہ نور کی نور ہے ایک کیپ ہی کیپ ہے پاغ ہستی پہ تازا شبابہ دیا زلوے مطلی لیل زلوے مطلی لیل تا تائرہ تہینچ پہ ساب تے پچھ لے پہ گئے آخر تابہ دعا میرے آقا کریم کلی میں آئے کلی روشن ظلفِ بل لیل کا تائرہ کھینچ کرے شاب کے پیچھنے پہ گئے آفتہ بابایا جن کی باتیں جن کی باتیں سناتے رہے انبیاء جن کی ناتیں سناتے رہے انبیاء مسجد اقصہ کے اندر جن کی رانے سجادتے رہے انبیاء ہو خدا کا غزین انتخابہ دیا ہو خدا کا غزین علیمہ زادیہ جس کے چیرے پہ نکاہت کمزوری کے اثرات تھے جب میرے نبی آئے برطن بھی بھر گئے چیرے کی نکاہت خطف چھکی روشن ہو گئے ہو گئے سواریاں جو لاغوں کمزور تھی توانا ہو گئے ہو گئے بدن پہ گوشت چاہایا علیمہ سے محلے کی بیویاں پوچھتی ہیں آج کل تھا تھی چاہا تیرے چیرے پہ سرخی آ گئے علیمہ نے کہا کہا کوئی خوراک وہ پہلے تھی کہا پہلے تو کمزور تھی لگنا تو چنگیاں دا پتر لے آئی ہے مال چندہ لبی ہے پیسہ چندہ لبی ہے علیمہ تھانی کی ہیں دس خوراک ہوئی ہے علیمہ گہنے لگی کوئی خاص خوراک نے کام بھی خود کرتی ہوتی وکریاں خود چڑھاتی ہوتی بھر کے کام کار ہوتی بھر کتنا غیر صبح سے شام تک میں شہر بھر میں کوملتی ہوتی مجھے جب بھوک لگتی ہے نبی کو کوملتی ہوتی ماشاءاللہ مجھے جب بھوک لگتی ہے نبی کو چونے دیکھنے دیکھنے کتنے جب چار جنہیں ہو گئے ہیں مضمون آگے نہیں جا تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دن سے اگلے جنہیں آغاز کروں گا سنتے پڑھنے پھر اس کے بعد بھر